سفرائی کیجئے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ رب العزت جل جلالہو نے ہمیں ایسا رسول عطا فرمایا جن کی عطاؤں کا سلسلہ زمین پر بھی جاری ہے اور جن کی عطاؤں کا سلسلہ قبر میں بھی جاری رہے گا اور جن کی عطاؤں کا سلسلہ میدان محشر میں بھی جاری رہے گا صحبہ اکرام علیہ مردوان بہت بڑے موحید تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید پلائی تھی میرا خیال ہے کہ آج کا کوئی مدرس کسی طالب علم کو ایسی توحید نہیں پلا سکتا لیکن باوجود اس کے ہم صحبہ اکرام علیہ مردوان کی حیاتِ طیبہ کا مطالعہ کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ رسول اکرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحبہ اکرام علیہ مردوان ہر قسم کی پریشانی کے حل کے لیے حاضر ہوتے دکھائی دیتے ہیں پریشانی کوئی بھی ہوتی صحبہ اکرام علیہ مردوان در رسول پر حاضر ہوتے اور رسول اکرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ بابرکت ان صحبہ اکرام علیہ مردوان کی پریشانیوں کو دور کرتی دکھائی دیتی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں کسی نے بھی رسول اکرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا یا رسول اکرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دستِ سوال دراز کرنا یا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا سمجھنا نہ شرک سمجھا نہ بدعات سمجھا اس لئے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات کے بارے میں ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی میں ہی بھانٹنے والا ہوں اور اللہ ہی عطا فرمانے والا ہے نہ اللہ کی عطا میں کمی نہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کے اندر کوئی کمی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے کہ حقیقی ذات دینے والی رب قدیر جل جلالہو کی ہے اور جو بھی نعمت اللہ عز و جلہ عطا فرمائے گا وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے عطا فرمائے گا اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت جل جلالہو نے قاسم نعمت بنا کر کے بھیجا اس لئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے صحابہ کرام علیہ مردوان نعمتوں کے حصول کے لئے حاضر ہوتے اور رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے انہیں ہر نعمت میسر ہو جاتی ہو سکتا ہے کسی کے حاش خیال میں یہ بات آئے کہ رب قدیر جل جلالہو ہی سے مانگنا چاہیے اور رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا شرک ہے معاذ اللہ تو میں یہاں پر ارز کروں اور آن مقدس کی اس آیت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُرُّو وَمَا نَاحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ اور پھر پروردگار کا خود اپنے محموب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا وَأَمَّا سَائِلَ فَلَا تَنْهَر اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے اور آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے پتہ یہ چلا کہ خود پروردگار اپنے محموب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگوں کو بھیجتا ہے اور گویا یہ فرما رہا ہے کہ میرا محموب جو دے وہ لے لو محموب جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ اور محموب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تمہاری بارگاہ میں اگر کوئی سائل آئے تو اس سائل کو نہ جھڑ کو اس سائل کو مایوس نہ کرو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں صحابہ اکرام علیہ مردوان کا عقیدہ تھا کہ ایمان جیسی عظیم دولت بھی ہمیں نصیب ہوئی ہے تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس صدقے میں نصیب ہوئی آپ کی بارگاہ سے نصیب ہوئی اس لیے جو بھی نعمتیں اللہ تعالی ہمیں عطا کرے گا وہ قاسم نعمت مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے عطا کرے گا اس لیے آل حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں اللہ اکبر بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں رب کی ہر نعمت ملے گی بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اب آئیے میں صحابہ اکرام علیہ مردوان کے چند واقعات احادیث کی روشنی میں آپ کی سماحتوں کے حوالے کروں اور پھر آپ کو میں بتاؤں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے صحابہ اکرام علیہ مردوان نے کیا پایا اور ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق کتنا مضبوط کرنا چاہیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں مشکال شریف کی حدیث ہے سیدنا حرام ابن حراش اپنے والد ماجز سے راوی ہیں کہ جب حجرت کے دن سیدے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر اور عامر بن فہیرہ اور عبداللہ لیتی کی معیت میں مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے آگے ایک خیمہ ام معبد کا آیا اور دیکھا کہ ام معبد خیمے میں بیٹھی ہیں پوچھا مائے صاحبہ کیا آپ کے پاس گوشت یا خجوریں ہیں تاکہ ہم خرید لیں ام معبد نے ارز کیا ہمارے ہاں کوئی چیز کھانے کی نہیں تو اچانک رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی ایک چھوٹی سی کمزور سی بکری بیٹھی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مائے صاحبہ کیا یہ بکری دودھ دیتی ہے اس نے ارز کیا نہیں حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائے صاحبہ کیا اجازت ہے ہم اس کا دودھ دوھ لیں وہ بولی میرے ماں باپ آپ پر قربان اگر یہ دودھ دے دے تو دودھ لے لیں یہ سن کر قاسمِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ شریف پڑھ کر اس بکری کے پستانوں پر دستِ مبارک پھیرا تو اسے دودھ اتر آیا فرمایا ایک بڑا سا برطن لاؤ جس سے پورا قبیلہ سیر ہو کر دودھ پی لے دودھ دوھا تو وہ گاغر کناروں تک بھر گئی اس دودھ میں سے امِ معبد کو پلایا پھر ساتھیوں کو پلایا پھر خود نوش فرمایا پھر دوبارہ دودھ دوھا اور وہ برطن یعنی گاغر بھر گئی پھر قاسمِ نعمت صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے اللہ اکبر امِ معبد اپنی بکری کے حوالے سے جو بلکل لاغر و نا تمہ تھی اس کے بارے میں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ دودھ نہیں دیتی اور قاسمِ نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تا دستِ کرم جیسے ہی اس بکری پر لگایا اور دودھ دونا شروع کیا بسم اللہ شریف پڑھ کر تو اس کو دودھ اتر بھی آیا اور وہ دودھ دینا بھی شروع کر دی اور اتنا دودھ دیا کہ امِ معبد کے گاغر بھر گئے آپ اندازہ لگائیں اللہ رب العزت جل جلالہو نے قاسمِ نعمت رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کتنی تاثیر عطا فرمائی ہے کہ مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ کرم کے لگتے ہی لاغر و ناتما بکری کے تھن میں دودھ بھی آ گیا اور پروردگار جل جلالہو نے اس دودھ کے اندر اتنی برکت عطا فرمائی اسی لئے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں علامہ جامی رحمت اللہ تعالی علیہ اس بکری کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بکری میں ایسی برکت ہوئی کہ وہ خلافتِ فاروقی تقدود دیتی رہی اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم اور آپ کی بارگاہ سے ملنے والا آپ کے دستِ کرم سے ملنے والا یہ عظیم عطیہ ہے ہمارے ویڈیو گو لائک سیڑھ جہرور کریے اور موسیقا